ہمارے ساتھ اس وقت نفچوتکار صدو موجود ہیں جو کہ دھوبی گھاٹ علاقہ امریسر کا وہاں پر جو دشہرے کے راوندہن کے جو کاریکرم تھا وہاں پر ایک ریل گاڑی کے نیچے آگے لوگوں کی موت ہوئی ہے اس پر ہم سے بات کرتے ہیں نفچوتکار صدو بہت سوال اٹھ رہے ہیں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ وہاں پر سٹیج پر موجود تھے اور اسے تب ہی ایک ٹرین آتی جہاں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہاں پر لوگ ٹریک پر بیٹھے ہیں میں وہاں پہ چھ ساڑھے چھے مجھے بلائے گیا تھا چھ چالیس میں وہاں پہ پہنچی ہوں میرے پاس دسی منٹ تھے کیونکہ میرے دو اور پروگرامز ابھی رہتے تھے تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اتنی وہاں پہ ایک جائزہ لے سکوں کہ میں کہاں پہنچی ہوں تو ہمارے بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں تو تم یہ سوچتے ہو کہ جو ارگنائزنگ کمیٹی ہے وہ رسپونسیبل ہے اور جہاں تمہیں بھولا رہی ہے اتنی رسپونسیبلیٹی کے ساتھ تو اس نے پراپر ارینمنٹس کیے ہوں گے سٹیج پہ سٹنلی ایک لوگ مائک پہ ایک مجھے جیسے ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جب تم آگئے ہو سٹیج پہ تو تمہیں کرتے ہیں کہ میڈم آپ آگئے ہو تو اتنے سارے لوگ آپ کے لئے کٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھو آپ کے لئے لوگ ٹریکس پہ بھی بیٹھے ہیں تو آپ دیکھو اس ویڈیو میں میں ٹرن بیک کرتی ہوں کیونکہ ایک دن مجھے ہٹ کرتا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں تو میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے ٹریکس پہ بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں نہیں مام وہاں کھڑے ہیں انہوں نے پانچ بار ایناؤنسمنٹ چار پانچ بار ایناؤنسمنٹ کر چکے ہیں کہ ریلوے ٹریکس پہ نہ کھڑے ہیں تو تب جہاں میں کھڑی ہوں اس ٹائم مطلب بہت اندھیرے کا ٹائم تھا اور اتنی ساری لائٹس ہونے ہیں تو فیس پہ پڑ رہی ہیں تمہیں دکھتا نہیں ہے اور وہاں پہ دیوار ہے دیوار کے پیچھے کھڑے ہیں لوگ تو تم یہ نہیں بتا سکتے کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ دیوار کے پیچھے لوگ ٹریکس پہ کھڑے ہیں یا ٹریکس کے تم یہ جب عشوم کرتے ہے ریلوے ٹریک پہ تم یہ نہیں سوچتے کہ وہ ریلوے لائن کے اوپر ہی کھڑے ہیں تم یہ سوچتے ہو کہ اس ایریا میں کھڑے ہیں پر یہ کبھی کبھی تمہارے دماغ میں یہ ریزسٹر نہیں کرتا کہ وہ ٹریک پہ کھڑے ہیں ٹریک کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈریکن میں کھڑے ہیں یہ جو موتیں ہوئیں ہیں مانتے کہ ایک بڑی لاپروائی ہوئی ہے چاہے وہ آپ بھی وہاں پر کہے تھے اور بار بار آنونسپنٹ اور یہ سٹیج کے اوپر آپ نے جیسے بتایا کہ لوگ ٹریک پر کھڑے ہیں تو اس کی انگہلی جو ہوئی ہے لاپروائی جو ہوئی ہے وہ کس کی ہے سب کی ہے جو جو اس ایون کے ارگنائزرز تھے کسی چاہے ارگنائزنگ کمیٹی تھی چاہے وہ گیسٹ تھا جو وہاں پر گیا کیونکہ ایک جو پنجاب میں عادت ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی کر لو یہ والا ایٹیچوڈ اب مجھے لگتا ہے اس کو بہت زیادہ بدلنا پڑے گا کیونکہ پچھلے دس سال سے جو سرکاروں میں چلتا ہے جو عمر جی کر لو جس پیپر چاہ کر دو اس کا گھر کسیٹ لو تو کئی نہ کئی ایک پولیٹیشنز کے مند میں یہ جو بات آگئی ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے یا جو آہ نورمل آفیشلز کے لیول پہ جو چلتا ہے کہ یہاں پہ آہ آپ آہ آپ مجھے بتاؤ کہ سارے عمر جسر میں پچاس سار پروگرام ہوئی ہوئیں گے تو آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ پوچھ کے اپنی ہی آہ دپارٹمنٹ سے کہ آپ بتاؤ آپ نے کتنوں کو کلیرنسز دیں تو یہ ایک ایٹیچوڈ ہے کہ ہم ایسے آہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی انکروچ کر سکتے ہیں تو اس ایٹیچوڈ کو بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی باقیوں نے کیا تھا تو اس لیے ہم نے بھی تو یہ جب تک آرگنائزنگ کمیٹی سامنے آکے کیونکہ جمپ چیف گیس جاتا ہے تو زیوم کرتا ہے کہ آرگنائزنگ کمیٹی نے وہاں پہ سارے اور سپیشلی جب آہ منسٹر کی وائف کو بلائے تو وہاں پہ انتظام پکتہ کیے ہوں گے تم یہ نہیں زیوم کر کے جاتے کہ وہاں پہ انتظام نہیں ہوں گے ایسے تو لوگ ہی ہم پہ باؤنس کر جاتے ہیں تو اس کی جو پرمیشن تھی وہ نہیں لی گئی تھی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب میں اس کو نہیں مانتی میں کسی پرمیشن کو نہیں مانتی جب تک کمیٹی کے سامنے وہ پرمیشن پیش نہیں ہو جاتی اور وہ آگنائزنگ کمیٹی آئے اور جو آہ ریویو کمیٹی بٹھائی ہے اس کے سامنے پیش ہو اور وہ دکھائے میں تب مانوں گی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کیونکہ ہمارے ایونٹ ہوتا ہے تو ہمیں لسٹ آتی ہے کہ آپ کو یہ پرمیشن لینی ہے تو انہوں نے کتنی اس میں سے لی ہیں نہیں لینی وہ وہ جواب دے سکتے ہیں پر میں جہاں جاتی ہوں تو میں اسیوم کر کے جاتی ہوں کہ وہاں کی ہر پرمیشن لی گئی ہے کیونکہ جب ہم پولٹیکل پروگرام کرتے ہیں جب ہم آگنائز کرتے ہیں تو ہماری لسٹ آف پرمیشن پہلے کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بینا ہم سٹیج پہ نہیں جاتے سرکشا کے کیا کیا پربند تھے وہاں پہ کتنے لوگ تھے کیونکہ آپ وہاں پہ گئے تھے کتنے لوگ تھے سرکشا کی پربند ہے تو وہاں پہ دیکھو میرے ساتھ تو دو لوگ گئے تھے اور دو ہی لوگ واپس آئے میرے ساتھ میری ٹیم ضرور تھی پر میرے پاس سرکشا کے دو بندے تھے جو ہماری نورمل گاڑی میں بیٹھے تھے اور وہ ہی میرے ساتھ واپس آئے وہاں پہ کس نے بتایا آپ کو کی طرح اکٹھ ہے اور یہاں پہ سرکشہ ہم لوگوں نے کر رکھی جہاں آپ نے اس کی کوئی جان کری لیے دیکھو آپ جیسے کہہ رہے ہو اب وہ ایک ایسا پروگرام ہے جو آپ کہہ رہے ہو کہ شام کے ٹائم میں یا میں بہت کھلے ٹائم میں گئی ہوں یا میں آدھا گھنٹہ بیٹھی ہوں میں ایک ایسے پروگرام میں گئی جہاں ایک پیار سٹیج پہ تھا اور دوسرا پیار کہہ رہا تھا کہ یہاں سے جا کے دو اور پروگرام کرنے کیونکہ وہاں سے فون کالز پہ فون کالز آ رہی تھی کہ جلدی آؤ جلدی آؤ اور میں ان کو ریکویسٹ کری جا رہی تھی کہ راون جلالو نہیں میڈم آپ آؤ نہیں میڈم آپ آؤ لیٹ ہو رہے ہو تو آپ وہ جو ایک اس کا ایمیج بن رہی ہے کہ وہاں پہ بہت ٹائم تھی میں نے بہت سارا جائزہ لیا اور وہ ویسا پروگرام نہیں تھا وہ تب ہوتا ہے اگر تم ایک پروگرام میں جاتے ہو آدھا پونہ گھنٹہ وہاں پہ بیٹھتے ہو تب تم کو ریجسٹر ہوتا یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تم اندھیرے میں جاتے ہو لائٹس تم پہ پڑ رہی ہیں سٹیج پہ جاتے ہو پانچ منٹ میں پروگرام ختم کر کے بھاگنے کی کرتے ہو اس میں تم اتنا جائزہ نہیں لیکھ سکتے پر جب مجھے یہ پتا ہے کہ دوبی گارڈ کی انٹرنس دوسری طرح پڑتی ہے وہ لائنس کی طرح سے نہیں آئے ہو سکتا ہے کہ ہم لائنس کی طرح سے آئے ہوتے تو وہاں کی انٹرنس ہوتی تو من میں ریجسٹر کرتا کہ یہ لائن کے اتنی نزدیک ہے اس کی انٹری ہی دوسری طرح سے تھی اور وہاں پہ ہمیں گائیڈ کرنے والا ضرور مجھے یاد ہے کہ جس نے رستہ دکھایا اور ریڈ کاپٹ جہاں پہ جو کاپٹنگ اور جو انٹری گیٹ بنایا گا تھا وینیو کا وہ بالکل آپسیٹ سائی تھا اور وہاں پہ پولیس والے کھڑے تھے اس کے ساتھ کتنے پولیس والے آئے تھے یا اور گراؤنڈ میں راون کے آس پاس مجھے ایک دم ریجسٹر کیا کہ کافی سارے پولیسمن کھڑے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا کہ راون کے آس پاس ایک سیفٹی بیلٹ بنی ہوئی ہے اس کے باہر لوگ ہیں راون کے پاس سیفٹی بیلٹ تھی لوگوں کے آس پاس نہیں تھی میں یہ جانا چاہوں گا آپ کے کہ اب تک کتنے موتوں کا آپ کے پاس جو ہے انکڑا چکا ہے اور یہ لوگ جو وہاں جن کی دیت ہوئی ہے وہ کہاں کہاں تھے پنجاب سے تھے یا پنجاب کے باہر کے راجے کوئی بھی تھے نہیں باہر کے راجے کے بھی تھے زیادہ لیبر کلاس پہ بکر اس ایریا میں ہوتا ہی دوشیرہ اس لیے کہ وہاں پہ بہت گریب لیبر کلاس بھی آس پاس رہتی ہے اور چالیس سال سے ہوتا آ رہا ہے جو بڑے لوگ جن کے بچے ہوگے وہ بھی کہتے ہیں ہمارے دادا جی ہمارے وہ ہمیں انگلی پکڑ کے لے جاتے تھے تو وہ ایک event happening place تھا جہاں پہ ہر سال assumed تھا کہ دوشیرہ ہوگا تو بہت ساری لیبر کلاس بھی تھی پر اس کی ڈیٹیلز آگے آگے کی کون سے وہ تھے ہمارے لیے ہر سول اتنی important ہے ہر انسان اتنا important ہے میرے جو میرے آنکڑیں میرے پاس آئے ہیں وہ 59 ڈیٹس کے ہیں پر اس کے سوائی تھوڑے body parts بھی ہیں جن کو identify کرنا ابھی باقی موسیقی